جی اسلام علیکم دوستو زی شانلی ٹورس منٹور چینل سے آج ایک دفعہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو اگر ہم بات کریں ویزا کے بارے میں کہ کون سا ویزا ایزی ہے اپراوڈ موو ہونے کے لیے بزنس آرڈر میسٹر ویزا ویزٹ ویزا اور سٹوڈنٹ ویزا سٹوڈنٹ ویزا بہت ایزی ہے اگر آپ ان کے ساتھ دوسرے ویزا کے ساتھ کمپیر کر کے دیکھو تو آج ہم اسی پہ بات کریں گے کون سا کنٹری یورپ میں جو ہے بہت چیپ اڈمیشن دے رہا ہے اور ساتھ میں وہ آپ کو الاؤنسز بھی دے رہا ہے اس پہ بات ہم بعد میں کریں گے ویڈیو کو ان تک دیکھئے گا اگر ویڈیو پسند آئے پلیز اسے لائک شیئر اور کمنٹ کیجئے اور بیل آئیکن پر پریس کر لیں اور جو میرے دوست یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو سو ویڈی مچ تو چلیں جی ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں ہم بات کر رہے تھے سٹوڈنٹ ویزا کے بارے میں سپیشلی یورپ کی ایک ایسی کنٹری ہے جنہوں نے ایک نئی سکیم انٹرڈیوز کی ہے کہ اس میں ایڈمیشن ٹوٹلی فری ہے اور اگر آپ ان کے جو ان کی کرائیٹیریا ہے ان پر پورا اترتے ہو تو وہ آپ کو سیون تھاوزنٹ یوروز پر یئر وہ آپ کو دیں گے پلس اکیموڈیشن اینڈ فورڈ آلاؤنسز دیں گے یہ بلکل یہ بات میرے لئے بھی سرپرائزنگ تھی ایون دو کہ شاک میں ہو گیا میں نے کہا یہ ایسا تو لیکن جب بھی میں نے جب میں ان کی سائٹس پہ گیا میں نے دیکھا تو یہ بات بلکل ٹھیک تھی اگر اس پہ بات کریں ہسٹوریکل پوائنٹ اف یو سے سکینز اگر آپ سکین کے آپ کو ہابی ہے شاک رکھتے ہو یا ماؤنٹین ایڑیا لیکس پاسٹا پیچزا آپ نے صحیح بلکل پہچان لیا اٹلی کی بات کر رہے ہیں اٹلی بہت خوبصورت کنٹری ہے 2019 میں میں لازٹ ٹائم وہاں پہ گیا تھا اس کے بعد نہیں جانا ہوا بہت بہترین کنٹری ہے بہت نیڈ اینڈ کلین ہے سویٹسر لینڈ اور نورویڈ ڈینمارک اس طرح بہت کلین کنٹری ہے وہ دو دفا میں وزٹ کیا ہے میں نے اس کا اچھا اٹلی ایسا کنٹری ہے کہ انہوں نے ابھی چند ماہ پہلے میرا خیال ہے کہ تمام نون ایو نیشنل نے یہ بات سنی ہوگی کہ انہوں نے ایک سکین دی تھی نون ایو نیشنل کے لیے پوری دنیا میں اگر ان کے کچھ ایسی غیر آباد جگہ ہیں وہاں پہ اگر کوئی وہاں پہ جا کے آباد ہونا چاہے تو ان کی گورنمنٹ ان کی سٹیٹ نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم 30.000 یورو دیں گے ان کو وہاں پہ اکاموڈیٹ کرنے کے لیے کہ وہ جگہ بھر جائے لوگ اس کی جو پیپولیشن ہے وہ اکریز ہو وہاں پہ جانا کوئی پسند نہیں کرتا تو وہ سکین ابھی انہوں نے ختم کر دی ہے شاید اگلے سال وہ پھر شروع کریں نہیں کریں یا فیوچر میں کریں اسی طرح انہوں نے ایک اور سکین نکالیا انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے بارے میں کہ اگر آپ کا ایڈمیشن وہاں پہ ہو جاتا ہے اس کا کرائٹیریہ میں میں بتاتا ہوں آپ کو اگر آپ کا ایڈمیشن وہاں پہ ہو جاتا ہے ایڈمیشن ٹوٹلی فری ہے یا یو ہرڈ می رائی فری ہے ٹوٹلی اگر آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے اور آپ وہاں پہ چلے جاتے ہو آپ کو سیون تھاوزن یوروز وہ پر یئر دیں گے پلس ایک ایک ایمولیشن اور فول آلاؤنسز دیں گے لائک ایس فری ایبریٹھنگ ایس فری تو میں اس کا پرائٹیریہ بتا دیتا ہوں آپ کو اس کے بینیفیٹس بھی بتا دیئے میں نے میں اور اگر ہوئے تو میں وہ بھی بتا دوں اگر مجھے یاد آگئے ایڈمیشن اس کا کون کون سے دو سپلائی کر سکتے ہیں اچھا اگر آپ نے بیچولر کیا ہے یا بیچولر کی دیگری کرنے جا رہے ہو ماسٹر ہے یا پی ہیڈی ہے اس میں ایڈ لیمٹ نہیں ہے آپ کسی بھی مطلب پی ہیڈی میں ہیں اگر آپ فورٹی پلس بھی ہو دو سپلائی کر سکتے ہو ایڈرز مست ہے تو اٹلی بہت بڑا ہے وہ ریجنلز ہیں وہاں پہ جیسے سیٹیز ہوتے ہیں یہاں پہ انگلینڈ میں کانٹیز ہم کہتے ہیں کہ کانٹی یہ فلان کانٹی ہے امریکہ اور کانیڈا اٹلی میں یہ ریجنز ہوتے ہیں تو تمام ریجنز میں یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ میں آپ کو ان کی سائٹس بتاؤں گا جیسے میلان کی ہے اور بھی ان کے کئی جو ہیں ریجنز ہیں وہاں پہ آپ جا کے ان کے پورٹل پہ جا کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں میں ان کی سائٹس بھی خیر آپ کو بتا دوں گا تو ان کا کرائٹیریہ جو ہے وہ نہایت ہی سٹریٹ فارورڈ ہے آپ اگر بزنس کرتے ہو یا جوب کرتے ہو آپ نے صرف ان کو یہ شو کرنا ہے اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں اپنے انکم ڈاکومنٹس بینک سٹیٹمنٹ وہ یہ شو کرنا ہوں گے آپ کو کہ آپ ٹونٹی سیون تھاوزنڈ یورو سے کم کما رہے ہو پاکستان میں ہو یا انڈیا میں ہو بنگلہ دیش میں نیپال میں آپ کی ٹونٹی سیون تھاوزنڈ یوروز پے ہوگی اگر آپ کنورٹ کرو یوروز میں اتنی میڈل کلاس فیملی کی اتنی پے نہیں ہوتی وہاں پہ تو آپ نے صرف اپنے جو ہیں وہ انکم ڈاکومنٹس شو کرنا ہے ان کو کیا آپ اس سے کم پیسے کمارے ہو فری ہے پھر آپ کو اگر اس سے زیادہ کماتے ہو مطلب میں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں پھر فری نہیں ہے پھر آپ کو فیز دینا پڑے گی تو اگر ٹونٹی سیون تھاؤزنڈ سے کم ہے ایڈمیشن فری ہے سیون تھاؤزنڈ آپ کو ملے گا سیون تھاؤزنڈ سکھ ہنٹر سکسٹی فائیو یوروز پر یئر دن فوڈ اینڈ اکھیاموریشن آلاونز یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں خود بھی شوق تھا کہ یار جیسا کیسے لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے میں وسوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں تو میں ابھی اس کی ویب سائٹس آپ کو بتا دیتا ہوں آپ خود ہی جا کے ہر ریجن کا ایک اپنا پورٹل ہے لیٹس پوز کہ آپ میلان وریجن میں جا کے کرتے ہو اس یونیورسٹی میں اس یونیورسٹی کا اپنا اور اس ریجن کا اپنا پورٹل ہوگا تو میں خیر آپ کو کچھ سائٹس بتا دیتا ہوں آپ گوگل کریے جا کے چیک کریے یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے اچھا میں آپ کو اس کی سائٹس کے بارے میں بتا دیتا آپ گوگل کریے ڈی ایس یو میلان سکولرشپ ڈی ایس یو میلان سکولرشپ یہ گوگل کریے دوسری اس کی ہے ڈی ایس یو ٹوسکانا سکولرشپ ٹی ایس یو ٹوسکانا سکولرشپ میں خیر یہ میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا آپ وہاں پہ جا کے بھی تیکھ سکتے ہو اور مطلب یہاں کافی زیادہ ہیں لیکن میں نے دو آپ کو بتا دیئے ہر ریجن کا اپنا ایک ہر یونیورسٹی کا اور ریجن کا اپنا ایک پورٹل ہے آپ وہاں پہ جا کے اپلائی کیجئے تو بہت ایزی ہے آپ کے پاس ایکول رائٹ ہیں جیسا کہ دوسرے لوگوں کے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے پاس ہیں پاکستانی ہو انڈین ہو کہاں سے بھی ہو آپ ایکول رائٹس ہیں اپلائی ضرور کیجئے پلیز ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے گوڈ لوگ موسیقی موسیقی